سورہ فتح ہاتھی ہیں وہ صحابی ہیں جو سچے ہیں ان کی اللہ نے صفات بتائیں اشدہ اعلالکفار پہلی سچے صحابی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی کافر سے ڈرتا نہیں کبھی کافر سے بھاگتا نہیں وہ کافر کے مقابلے میں سخت ہے پہاڑ کی طرح سخت ہے یعنی ابھی یہ دوسری آیت آپ نے سنی ادھر سور احزاب نے کہا جو بھاگ رہا ہے جنگ سے وہ یا منافق ہے یا اس کے دل میں بیماری ہے سورہ فتح نے بھی کہا کہ سچا صحابی وہ ہے جو مشکل وقت میں ڈرے نہیں نبی کو چھوڑ کر بھاگے نہیں کافر کے مقابلے میں ضعیف نہ ہو اشدہ اعلالکفار ورحمہ ابینہم اور آپس میں بڑا رحم دل یہ نہیں کہ اپنی طاقت مومنوں کو دکھائے نہیں دشمن اسلام کو دکھائے آپس میں بہت محبت کرنے والے ہوں تراہم رکعا سجدا ان کی ایک صفت ہے یا رکع میں دیکھو گے یا سجدے میں دیکھو گے یا تغون فضل من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہ من اثر السجود سجدوں کے نشانات ان کی پیشانیوں پر ہیں نور نکل رہا ہے ان کی پیشانیوں سے ذالک مسلہم اللہ اکبر سنو ان کی مسلہم اگر تم دیکھنا چاہتے ہو سچے صحابی کون ہیں سچے نبی کے ساتھ رہنے والے کون ہیں تو ہم نے ان کا مسل ان کا تذکرہ فی التورات تورات میں بھی کیا ہے ومسلہم فی الانجیل اور ہم نے ان کا ذکر انجیل میں بھی کیا دیکھئے سچے صحابی کی نشانیاں سنیئے آپ نے کہ کافر سے کبھی ڈرنے والا نہ ہو کبھی بھاگنے والا نہ ہو میدان سے مومن سے سختی سے پیشنا آنے والا ہو اور سجدے میں نظر آئے یا رکو کرتا ہوا نظر آئے اور ان کا ذکر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت ہے اللذینا میرے محبوب ہم نے تمہارا ذکر تورات میں بھی کیا ہے انجیل میں بھی کیا ہمارے نبی کا ذکر تورات میں بھی انجیل میں اور جو نبی کے سچے صحابی ہیں ان کا ذکر بھی تورات میں بھی انجیل میں سرواد پڑے محمد وعالی محمد عزیزوں اب تو آسان ہو گیا نا کہ یہ قیامت تک آیت ہے کہ کوئی ہمارے پیارے نبی کا ذکر تورات سے نہیں مٹا سکتا انجیل سے نہیں مٹا سکتا کسی کو طاقت نہیں جتنی بھی تحریف کریں اسی طرح سے جیسے ہی عیسائی یہودی ہمارے نبی کا ذکر نہیں مٹا سکتے جو نبی کے اصلی سچے ساتھی ہے ان کا ذکر بھی نہیں مٹا سکتے آئیے اب دیکھیں جن کا ذکر تورات میں ہے وہ نبی کے سچے صحابی جن کا ذکر انجیل میں ہے وہ نبی کے سچے صحابی آج ایک آیت سن لیں انجیل سے نیو ٹیسٹامنٹ آف جون پہلا چپٹر ہے اور آیت جو ہے نائنٹین ہے مختلف انجیل میں مختلف عبارتیں ہوتی ہیں یوں ٹی وی پر عبارت آ رہی ہے یہ کچھ اور ہوگی میں پرانی جو مجھے یاد ہے وہ پڑھ رہا ہوں جلدی جلدی میں جونش اتھارٹیس سینڈ سم پریسٹ ان لیویٹیس ٹو جان تو آسک ہم ہوں آر یو یہودیوں نے کے وفد بھیجا جون کی طرف کہ تم کون ہو اور جون نے بتانے سے انکار نہیں کیا تو انہوں نے سوال کیا کیا سوال کیا یہ تین سوال کیے پہلا سوال یہ کیا کہ آر یو کرائیسٹ کیا تو حضرت عیسیٰ ہے اس نے کہا آئیم ناٹ دی کرائیسٹ میں عیسی نہیں ہوں تو دوسرا سوال یہ کیا آر یو ایلیا کیا تو ایلیا ہے تو اس نے کہا نہیں آئیم ناٹ میں ایلیا بھی نہیں ہوں اور حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہوں پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا آر یو دا پرافیٹ تا تو وہ نبی ہے کہنے لگا نہیں میں وہ نبی بھی نہیں سنوات پڑے محمد و آل محمد عجیب اندل ہے کیا کہا تین سوالات کیے پہلا کیا آپ عیسیٰ ہیں کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں دوسرا سوال کیا آپ ایلیا ہیں کہا میں ایلیا نہیں کیا آپ وہ نبی ہیں کہا میں وہ نبی نہیں اب پہلے عیسائیوں سے سوال کر سکتے ہیں اے عیسائیوں اے یہودیوں آپ تین شخصیتوں کے انتدار میں تھے نا حضرت عیسیٰ تو آگئی لیکن ایلیا کہاں ایلیا کا نبی کہاں نہیں جواب دے سکتا کوئی عیسائی آپ ان سے ڈسکس کریں کہ آپ کے بائبل میں ہے انجیل میں ہے کہ تین شخصیتیں بلکہ ایلیا کا ذکر انجیل میں بھی ہے تورات میں بھی ہے یہ ایلیا کون ہے عیسائیوں سے جا کر پوچھیں عزیزان گرامی آل سنت سے جا کر پوچھیں ایلیا کون ہے آل تشیعوں سے پوچھیں ایلیا کون ہے اور بائبل میں بیز سے زیادہ مرتبہ ایلیا کا لفظ آیا ہے یہ ایلیا کون ہے لکھتے ہیں ایلیا وہ ہے جو ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا ایلیا وہ ہے جو عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا ایلیہ وہ ہے جو موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا ایلیہ وہ ہے جو ہر نبی کے زمانے میں ہے ایلیہ وہ ہے جو مشکل میں گرفتاروں کا مشکل گشاہ ہے کون ہے یہ ایلیہ وہ جو مظلوموں کا مددگار ہے عزیزان اگرامی پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ مسیحیت دیکھ لیں تاریخ یہودیت دیکھ لیں کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایلیہ ہوں یہ بھی عجیب بات ہے کیونکہ ایلیہ اگر کوئی دعویٰ کر لیں تو اسے اتنا تحقہ دور ہونا پڑے گا کیونکہ سب سے بڑی شخصیت جو بائیبل کیے وہ ایلیہ ہے کیونکہ ایلیہ ہر نبی کے زمانے میں تھا ایلیہ عیسیٰ کا مددگار ہے ایلیہ موسیٰ کا مددگار ہے ایلیہ ابراہیم کا مددگار ہے ہر مظلوم کا مددگار ہے ایلیہ بننا آسان نہیں ہے ممکن ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے جوٹے ہوں میں نبوت کا دعویٰ کیا مگر کسی بزہب میں کسی نے ایلیہ کا دعویٰ نہیں کیا کس نے دعویٰ کیا اب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں جب مولا علی جنگ خیبر میں آئے ایک مرتبہ یہودیوں کو للکارا اے یہودیوں مجھے پہچانو انا ایلیہ فی التورات یعنا ایلیہ فی الانجیل میرا نام قرآن تو انجیل میں ایلیہ ہے اللہ اکبر دیکھیں کمپیٹر سٹیڈی بہت ضروری ہے اس سے تبلیغ اسلام بھی ہے اور ٹیررزم کا خاتمہ ہے اب آپ نے نے کہا بائی بل کتنی آیتیں نکالنے کے باوجود مولا علی کا ذکر ہے بیس مرتبہ ایلیہ کا ذکر ہے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ ایک دریہ سامنے آ گیا مولا علی گزرنا چاہتے تھے ایک عیسائی راہ بیٹھا ہوا تھے عبادت کر رہا تھا مولا نے پوچھا آپ مجھے اس طرف جانا ہے کوئی کشتی وغیرہ ہے کرنے ہی جناب کشتی نہیں آپ واپس جائیے لمبا روٹ ہے پھر آپ کو وہاں سے پل ملے گا مولا نے کہا بہت مہربانی میں اپنا بندو بس خود کرلوں گا مولا علی دریہ کے کنارے آئے علی العمر تھے امام مبین تھے حکم دیا عمر دیا ہوا کو ہوا نے قدم چومے مولا پرواز کر کے دوسری طرف اب یہ میرا کے لیے موزہ یہ کرسچن دیکھ رہا تھا اٹھا ایک مرتبہ نزدیک آیا اور چھین کر کہنے لگا اے ہوا کے ذریعے سے پرواز کرنے والے ذرا دیکھ کہ میں دریہ کو کیسے پار کرتا ہوں اس نے کچھ ذکر کیا ذکر کرتا رہا اس کے بعد اس نے پاؤں دریہ پہ رکھا تو دریہ کا پانی اس کے لیے زمین بن گیا آرام سے چلتا ہوا چلتا ہوا مولا علی کے پاس آیا اور مولا علی نے مسکرہ کر پوچھا اے عیسائی عالم کس ذکر کی وجہ سے یہ دریہ کا پانی تیرے لیے زمین بن گیا تیرے پاس کیا اسم ہے تیرے پاس کیا ذکر ہے تو اس نے کہا ہمارے پاس ایک ذکر ہے انجیل کا میں نے یہ ذکر کیا یا اے لیا یا اے لیا یا اے لیا مولا نے مسکرہ کر کہا کیا اے لیا کبھی تُو نے دیکھا بھی ہے کہا اسی کے انتظار میں ہوں وہاں پر بھی مولا علی نے کہا انا اے لیا فی الانجیل میرا نام انجیل میں اے لیا ہے قدموں پر گرا اور وہیں پر مسلمان ہو گیا سلوات پڑے محمد عمر باشد کبھی تُو یا اے لیا لیا باشد کبھی تَو یا اے لیا کبھی تَو موسیقی